نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسولِهِ الکریم اما بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمہ کی جو روایت کہ نیمتان مغبودن کثیر من الناس السحط والفراغ اس کے بارے میں حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو دو نعمتیں جس سے اکثر لوگ غفلت میں پڑھے ہیں ایک تو یہ کہ صحت اور دوسرے فراغ فرصت کا وقت اس سے صحت اور بے فکری کا ایسی نعمت ہونا معلوم ہوا کہ ان سے دین میں مدد ملتی ہے اور بے فکری اس وقت ہوتی ہے کہ کافی مال پاس ہو اور کوئی پریشانی بھی نہ ہو تو اس سے افلاس یعنی غریب ہونا اور پریشانی سے بچنے کی کوشش کرنے کا مطلوب ہونا بھی معلوم ہوا یعنی کس کا مطلب ہے کہ ان دونوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے صحت کی بھی طلب کرنی چاہیے اور فرصت کی بھی طلب کرنی چاہیے فرصت کس صورت میں ہوتی ہے فراغت کب ہوتی ہے بے فکری کب ہو جاتی ہے اسی وقت ہوتی جب آپ کے پاس مالی طور پر کشادگی ہو تو اتنا کما کے اپنے آپ کو آسودہ کر لے آدمی تو بہت اچھا ہے یہ بھی مطلوب ہوا تو حد کے اندر رہ کے کمانا ضرورت اپنی پوری کرنے کے لئے کمانا یہ سب تو مطلوب ہے عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو اور ان کو دین کے کاموں کا ذریعہ بنا لو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو صحت کو بیماری سے پہلے مالداری کو افلاس سے پہلے اور بے فکری کو پریشانی سے پہلے اور زندگی کو مرنے سے پہلے یہ سب چیزیں ہمیں اویلیبل ہوتی ہیں ایک وقت میں اور اس کے قدر نہیں کرتے بات میں سب ایسا ایسا چھن جاتی ہیں اور پھر اس وقت پھر پریشان ہوتے ہیں کہ اب کیا کریں اب تو ہمتی نہیں رہے اب تو صحتی نہیں رہے اب کیا کریں تو وہ تو غم کرے کہ جس نے اس کی قدر کی تھی پہلے تو اس کو کوئی فکر نہیں ہے اس لیے کہ اس کا صحیح ایچلائزیشن کر لیا استعمال کر لیا تو ایسے شخص کو فائدہ ہی فائدہ ہے ایک آدمی اپنی ساری زندگی میں جس وقت صحت تھی تو صحت کے مطابق عمل کیا اب صحت نہیں ہے تو یہ افسوس ہونا الگ بات ہے تو فطری بات ہے اس کو افسوس ہوگا کہ میں کاش کھڑے ہو کے لیے نوافل پڑتا فرائد ادا کرتا یا یہ کہ تواف سواری پہ نہ کرتا ویلچئر پہ نہیں کرتا پیدل کرتا جیسے پہلے کرتا تھا جوانی میں تو یہ غم ہونا اپنی جگہ وقتی ایک خیال لیکن چونکہ اس کا یہ حوصلہ ہے اس کا جذبہ پہلے قدر کرتا رہا ہے تو اس کو اس کا ویسے ہی ثواب ملے گا اس طلب کی وجہ سے اس طلب کی وجہ سے اب مجبور ہے عذر کی وجہ سے اس کا ثواب کم نہیں ہوتا بلکہ اگر کسی عذر کی وجہ سے وہ کوئی ایسا کام نہ کر پایا جو پہلے کرتا تھا صحت میں تو اس کا بھی اس کو ثواب ملے گا کہ اگر صحت ہوتی تو یہ کر لیتا اس کا غم ہے اس کی فکر ہے اس لئے اپنی زندگی کا معمول اگر بلکل آدمی بنا کے چلے اور سب سے چلاتا رہے تو جس وجہ سے کسی شرع مجبوری کی وجہ سے جو اس کے اختیار میں نہیں ہے وہ نہیں کر پائے گا تو اس سب کا اس کو عجر ملتا رہے گا اس لئے کوئی شخص مثلا حج پہ گیا تھے ایک صاحب گئے تھے حاجی صاحب حاجی امداد اللہ محاجر رحمت اللہ علیہ کے پاس وہ اپنی شکایت لے کر پہنچ گیا کہ حضرت میں تو بڑے عرمان سے یہاں آیا تھا کہ حج کروں گا اور اتنے تواف کروں گا اور اتنے عمرے اور یہ وہ اور میں جب سے آئے ہوں تو تو بھی خراب ہو گئی تو ہل بھی نہیں سکتا خوب رویا خوب دغم ستا پہلے شانی کا تذکرہ کرتا رہے آپ دعا کرتے رہے تو آپ جو کہہ رہا تھا تو اس کی دعا کرتے رہے اس کو بھیج دیا پھر اس کو چلا گیا لیکن شکایت اس نے بہت کی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا یہ کیا ہو گیا تو طلبہ کو سمجھانے کے لئے بعد میں آپ نے یہ بات فرمائی کہ اگر یہ عارف ہوتا بات اس کو سمجھ میں آئی بھی ہوتی اصلاح اس کی اگر ہوئی بھی ہوتی تو اسی کوئی شکایت نہ کرتا بلکہ اس پر صبر کرتا تو اپنے ہوتل میں ہی پڑا رہتا اپنے ہجرے میں ہی پڑا رہتا لیکن اس کو تواف کی بھی ہر چیز کی چونکہ اس کی نیت تھی سب کا ثواب ملتا لیکن اپنی زبان سے ناشکرہ پن کر کے سب ضائع کر دیا اب غم میں رہے گا غم تو ہے غم کی وجہ سے ثواب مل جائے گا لیکن اس عبادت کا ثواب نہیں ملے گا اگر اس پر صبر کرتا کہ اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں اس حال میں ٹھیک ہوں تو اپنے ہجرے میں ہوتا اور تڑپتا رہتا کہ کاش بھی تبیت اچھی ہوتی تو میں بھی اس وقت یہ کرتا لوگوں کے سامنے شکایت نہ کرتا تو تقدیر پر شکایت کر رہا ہے اللہ آپ سے شکایت کر رہا ہے تو اس کا نقصان روحانی ہوا صبر سے بیٹھا رہا تھا تو فائدہ بھی اٹھا تھا کچھ کرنا بھی نہیں پڑا تھا اسی لئے یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے دل میں خیال ہو کہ ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے دل میں تو یہ خیال تھا یہ ہونے ہی چاہیے اور حضرت نے بھی کوئی اس کی برائی کی نیت سے نہیں سکھانے کی نیت سے تو کوئی جانتا ہے یہ جانتا ہے وہ عام سا آدمی تھا تو یہ ہمیں بہت خیال کرنا چاہیے رائٹ ٹائم پر کرنا چاہیے اور رائٹ طریقے سے کرنا چاہیے تو پھر وہ فائدہ ہی فائدہ ہے یہ ہے پروپر ایفیکٹیونس صحیح ایسلائزیشن اپنی ساری ایبلیٹیز کی حضرت عبیداللہ بن محسن اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تم میں سے اس حالت میں صبح کرے کہ اپنی جان میں پریشانی سے امن ہو یعنی جان کا کوئی خوف نہ ہو یہ پریشانی نہ ہو کہ مر جاؤں گا بیماری ایسا کوئی مسئلہ نہیں اور اپنے بدن میں بیماری سے اس کو آفیت ہو کوئی بیماری بھی اس کو لاحق نہیں ہے جان کا خطرہ بھی نہیں ہے کوئی دشمن کا حملہ کوئی اس کی ٹینشن نہیں ہے اور اس کے پاس اس دن کے کھانے کو ہو کہ جس سے وہ بھوکا نہیں رہے کہ کوئی بھوک کا بھی اندیشہ نہیں کہ آج کھانا بھی نہیں دن بھر کا دو وقت کا کھانا میسر ہے کسی دشمن کے حملے میں وہ نہیں ہے نرگے میں نہیں ہے کہ انٹینشن پریشانی اس کی نہیں ہے اسی طریقے سے کوئی بیماری نہیں ہے کہ جس سے اس کو پریشانی ہو کہ میں فلو وائرس کچھ لگا ہے تو فرمایا کہ یوں سمجھو کہ اس کے لیے ساری دنیا سمیت دی گئی یہ پوری دنیا ہے سب کچھ مل گیا اس کو جو چاہیئے تھا دنیا میں ایک کھانا اس کو مل گیا چوبیس گھنٹے کا دو وقت کا کھانا میسر ہے گھر میں صرف دو وقت کا اور صحت اس کی ٹھیک ہے سب ہی کیسی ہے ہم سب یہ نعمت ہر روز ہمیں ملتی ہے لیکن ہر روز پریشان رہتے ہیں اس لیے کہ ان نعمتوں کا شکر اداری کرتے اس پر قناعت نہیں کرتے بلکہ یہ پریشانی رہتی ہے کہ یار یہ دیکھو فلان کا یہ ہے اور فلان کا یہ اور میرا یہ اور اس کا یہ کیا ہوگا اب اس کا کیا ہوگا اب اس کی تینشن اور اس کی تینشن آگے آگے کی تینشن جن کی نہیں بھی ہوتی وہی سوچ سوچ کے بناتے ہیں اور پہ پریشان ہوتے رہتے ہیں اس کا اب کیا ہوگا چھے مہینے بعد شاید مجھے لیڈنن کر دیں کہا ہوگا اس وقت یہ ہوگا تو اس کا کیا کریں گے آگے کی کہانی ہے سوچ سوچ کے پریشان ہو رہا ہے اب اللہ مجی اور زندگی کا پتہ نہیں کب تک ختم ہو جائے کب جو ہے رسی کھنٹ لی جائے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حلال دنیا کو اس لئے طلب کرے کہ مانگنے سے بچا رہا ہے کسی سے سوال نہ کرنا پڑے اس میں میری ضرورت پوری ہو جائے اور اپنے اہل و ایال کے ادائے حقوق کے لئے کمایا کرے اور اپنے پڑوسی پر توجہ رکھے کہ اس کی کوئی ضرورت ہے تو پوری کر دوں اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن ایسی حالت میں ملے گا کہ اس کا چہرہ چودہویں رات کی طرح چمک رہا ہو تو جائز مقصد سے کمارا ہے جائز نیت سے جائز حدود میں رہ کے اپنے آپ کو الجھائے پریشان کیے بغیر اعتدال کے ساتھ تو یہ اس کے لئے سب سواب کے کام اچھا کام معلوم ہوا کہ قضبِ مال بقدرِ ضرورت دین بچانے کے لئے اور ادائے حقوق کے لئے بڑی فضیلتے سے جمعیت کا مطلوب ہونا معلوم ہوا یعنی اپنے آپ کو پریشانی سے بچانا یہ مطلوب ہے حضرت ابو ذر غفاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ دنیا کی بے رغبتی جس کا کہ حکم ہے نہ حلال کو حرام کرنے سے ہے اور نہ مال کے ضائع کرنے سے ہے یہ نہیں کہ جو اللہ نے حلال چیز آپ کے لئے رکھتے ہیں نہیں میں نہیں کھاؤں گا کھانا نہیں کھا رہا ہے حلال چیز کو چھوڑ کے بیٹھے ہیں یا جو چیز پاس تھی اس کو پھیٹ دیا کرتے ہیں اٹھا اٹھا کے ضائع کر رہے ہیں کہ نہیں نہیں دنیا کو گھر سے نکالو توڑ پھوڑ کرنا شکریہ کرنے کے ایسا نہیں کرنا یہ نہیں ہے دنیا سے بے رغبتی اس کو نہیں کہتے دل میں نہیں ہونا چاہیے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نوزی رویت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بیماری اور دوہ دونوں چیزیں اتاری ہر بیماری کے لئے دوہ بھی بنائی تو تم دوہ کرو اور حرام چیز سے دوہ مت کرو حلال طریقے سے دوہ کی بھی فکر کرو جس سے بھی صحت کو حاصل کرنا ثابت ہوا یہ بھی مطلوب ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نوزی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدہ بدن کا حوز ہے اور رگیں اس کے پاس غزہ حاصل کرنے آتی ہیں سو اگر میدہ درست ہوا تو وہ رگیں صحت لے کر جاتی ہیں اور اگر میدہ خراب ہوا تو رگیں بیماری لے کر جاتی ہیں کیا پتے کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ اب تو پروون چیز ہے کہ ہر چیز کا تعلق اسی سے کہ کھا کہہ رہے ہو کیا جا رہا ہے اندر اس کے اثرات اس کے نقصانات سب اسی سے پتہ جلتے ہیں شریعت کا حدود میں رہ کے اعتدال کے ساتھ کھانے پر بہت امفیسز ہے اللہ سمجھتا فرمایا